دوستو گیارہ رمضان جمعہ کے دن اس عمل کو جلدی سے کر لو انشاءاللہ پندرہ منٹ میں آپ کی ہر مشکل حل ہو جائیں ہر حاجت قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو نحائیتی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے جس نے ہم پر احسان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میں پیدا کیا دوستو آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں بڑا ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل آسانی سے حل ہو جائے گی بڑی سے بڑی حاجت صرف پندرہ منٹ میں مل جائے گی دوستو جمعہ کا دن بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی اگر اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے سوال کو پورا فرماتے ہیں یعنی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آپ یہ عمل کر لیں جمعہ کے دن بڑی فضیلت اللہ کے ہاں ہوتی ہے جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرت سے دروشریف پڑھیں کیونکہ دروشریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے تو دوستو آپ نے اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے یاد رکھیں مغرب کی نماز کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالی کے یہ تین خوبصورت صفاتی نام جو اتنے ہی طاقتور ہیں کہ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل صرف پندرہ منٹ میں حل کر دیتے ہیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دوستو آپ نے گیارہ رمضان جمعہ کے دن جلدی سے اس عمل کو کر لینا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو پکڑ کر بٹھاؤں اور یہ وظیفہ کراؤں آپ نے اس کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے صرف پندرہ منٹ اس عمل کو کرنا ہے اور دوستو آپ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگیں آپ مکمل کر لیں پوری نماز مکمل کرنے کے بعد آپ وہی بیٹھ جائیں کھڑے نہ ہوں پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کرنے میں صرف پندرہ منٹ آپ نے ٹائم لگانا ہے اور اس سجدے کے اندر آپ نے پندرہ منٹ اللہ تبارک و تعالی کے یہ تیر نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تیر نام انتہائی توجہ اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے ان تیر ناموں کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب آپ یہ نام پورے پندرہ منٹ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے سجدے سے سر اٹھا کر نہائیت ہی توجہ اور انکساری کے ساتھ اللہ سے اپنی مشکل کی حل کے لیے دعا مانگنی ہے جس چیز کی حاجت ہو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ خود دیکھیں گے اور دعائیں دیں گے بڑا ہی کمال عمل ہے اور یہ عمل آپ نے دوسرے لوگوں تک لازمی پہنچانا ہے تاکہ کسی نہ کسی کا فیدہ ضرور ہو اور دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ جزاکاللہ